موسیقی سم جانتے ہیں کہ سلمان نظمی جو بات کہتے ہیں سچی کہتے ہیں دل سے کہتے ہیں اور وہ انسانیت چاہتے ہیں ہر جگہ وہ اللہ کی بات کرتے ہیں اور پیغمبروں کی بات اور انسانیت کی بات اس ملک میں بھی میں نے یہ چاہا کہ یہ ایشیو جو ہے خونی جس سے میں مسجد ڈھائی گئی لوگ شہید ہوئے اور ہر جگہ نفرت دیکھی جاری اس نفرت کو ختم کرنے میں نے ایک مشن شروع کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھر کے لوگ جو ہیں وہ میرے خلاف ہو گئے یعنی پرسلہ بور میرے خلاف ہو گئے جمدل علماء میرے خلاف ہو گئے اتنی بڑی بڑی تنظیموں سے میں اکیلا ٹکر لے رہا ہوں جو کوئی معمولی بات تھے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے جو موضوع شروع کیا ہے بھائی چارے کا اور محبت کا اور یہ کے ساتھ رام مندل بنے مسجد الگ ہٹ کر بنے یہ ایسی بات ہے جس سے پورے ملک کے ہندوں کے اتفاق سادوں کے اتفاق بزرمانوں کے اتفاق ہزاروں علماء کے میرے پاس فون آ چکے ہیں دنیا بھر سے تنظیموں کے فون آ رہے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایسے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے ہم کو فون کیا کہ مولانا آپ کا جو یہ فارمولہ ہے بالکل بہتر یہی ہونا چاہیے آپ بتائیے ہمیں کیا خدمت انجام دینے میں لگ رہے ہیں یہ کوئی خدمت ابھی مطلوب نہیں ہے لیکن ہم اس کام کو جاری رکھیں گے اب وہ لوگ جو اس کو جھوٹا ایشو بنا رہے ہیں الزامات لگا رہے ہیں سہارے لے رہے ہیں ان سے میرا کہنا ہے کہ بھئی آپ لوگ بہت پریشان ہیں کہ عدالت علیہ یعنی سپریم کھوٹ کے فیصلے سے پہلے جلد بازی چون ہو رہی لہذا میں اعلان کر رہا ہوں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے کہ چودہ مارچ کا پہلے میں انتظار کرتا ہوں چودہ مارچ سے جو کارروائی شروع ہوگی عدالت کی اس کا انتظار کروں گا پورے احترام کے ساتھ وہ جب حصہ باخرے باٹھ دیں گے دیکھیں گے کیا کرتے ہیں ہمارے بزرگان اور اس کے بعد ہمارا کام جاری رہے گا کہ ہم اسی طرح آپس کے میل ملاک کے لیے کوشش چالی رکھیں گے اور پرسل اللہ بورڈ کی طرف سے مہینہ ارشد مدنی صاحب نے فرمایا کہ بھئی مہینہ اپنا یہ سٹین چھوڑ دے تو پرسل اللہ بورڈ انہیں واپس لے لے گا میرے یہ کہنا ہے کہ پرسل اللہ بورڈ میں اس صورتحال میں جو ابھی چل لیں میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا مجھے ان کی سیٹ نہیں چاہیے ممبرشپ نہیں چاہیے مجھے یہ چاہیے اور جو لوگ ہارٹکور کہلاتے ہیں وہ دونوں جگہ ہیں ہندوں میں بھی ہیں مسلمانوں میں بھی وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا جو بازار ہے ان کی جو دکانیں بند ہو جائیں وہ اپنی دکان چاہتے ہیں چلتی رہے ان کو چندہ ملتا ہے اسی بنیاد پر اور بڑی بڑی رقموں سے پھر وہ اپنا کام چلاتے ہیں جب ہم لوگ آپس میں اتفاق کر لیں گے جگڑا ہی نہیں رہے گا جب جگڑا نہیں رہے گا تو پیسے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا سیاست نہیں گرمائی گی اور سب لوگ متفق ہو جائیں گے اس سے لوگ پریشان ہیں کچھ پارٹی کے لوگ کچھ تنظیموں کے لوگ کچھ ہارڈ لائنر جن کو عوام جو ہے نا باوا کرتے ہیں کوئی کہا اللہ اکبر ارے صاحب کیا کہا یہ سب نعرے بازی کروانے والے جو لوگ ہیں اس بلک پر ان کی دکانیں تھنڈی ہو رہی تھی اس لئے میں نے ان کے تبینان کے لئے یہ کہہ دیا بھئی اپنی دکان چودہ مارچ تک چلاو اور مارچ بھر چلا بیان آگیا ہے کہ وجود بولا ہے گوتم کا بیان آگیا ہے کہ وجود ہے شریر روی روی شنکر سے میں نے کہا ہے کہ اب آپ اپنے آشرا میں اسے گھسنے نہ دیں شہتا دوستو سبکرائب کیجئے پہنکہ نیو سبن کو اور پرس کیجئے اس گھنٹے کو تاکہ آپ دیکھ سکیں بہتری میڈیوز و نیوز سب سے پہلے